دشمن کی دشمنی سے بچا جائے دوسرا دشمن وہ جو آپ کو معلوم ہو آپ کیا برا چاہتا ہے یا چاہتی ہے اور جب وہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ کوئی دشمنی کی علامت دکھائے گا یا آپ کے حلاف کوئی باتیں کرے گا یا آپ کو اسے ڈر یا حطرہ محسوس ہو تو وہ دوسری طرح کا دشمن ہے تیسری طرح کا دشمن ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا وہ جنات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ دشمن آپ کے پیٹ کے پیچھے آپ پہ وار بھی کر سکتا ہے وہ وار جادو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ وار نظرِ بد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے تمام دشمنوں سے محفوظ رہیں تو اس کا بہت ہی آسان عمل موجود ہیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی یعنی کہ سور بکرا کی آیت نمبر 255 اس کی تلاوت ضرور کریں اور جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ دشمن آپ کے سامنے موجود ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلے تو کفار مکہ کے چند نوجوان اپنے ہاتھ میں تلوانے پکڑ کے کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ہی کھڑے تھے لیکن وہ ان کو نہیں دیکھ پائے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ایک ڈھال ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ایک ڈھال ان کے پیچھے رکھ دی سو وہ ان کو نہیں دیکھ پائے تو جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ دشمن آپ کے قریب ہیں تو سورہ یاسین آیت نمبر 9 جو کہ وجہ اس آیت کے تلاوت شروع کر دیں اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا ببرکت نام اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد کا ذکر بھی شروع کر دیں یعنی کہ اللہ بہت بے نیاز ہیں اور بے شک اللہ ہی کے پاس طاقت ہے کہ آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھ سکتا ہے عزیز دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہے اور میرے وہ بہن بھائی جو رات کو سوتے ہوئے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ساتھ یہ دعا پڑھیں اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کے حضور و دعا قبول ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رات کو سوتے وقت اگر کسی کی آنکھ کھلے یا کوئی بیدار ہو اور وہ یہ کلمات پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کالہ لا خل ملک ولا الحمد وہوہ لکل شئین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوت اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اس کی طاقت کے بغیر نہ ہی کوئی برائے سے بس سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کر سکتا ہے بے شک یہ اللہ کی عظمت اور توفیق کی وجہ سے خوتا ہے اور اے اللہ مجھے بخش دے یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کے بعد کوئی بھی الفاظ کہیں ربک فر لی اے اللہ مجھے بخش دے یا کوئی اور دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی یا وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارد وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقد لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے مالک ہمارے اٹھے وئے نگتے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کے نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک امولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکارت جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیر العلیم و تب علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے ملک اس کے لیے